نامدہو بنسلی اللہ رسول الرکریم اما بعد فعوذ باللہ امرشت وانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا سعید محمود بیگ محمود مرزا جیلمی یہ بات بتانے کی ضرور تو نہیں ہے لیکن نئی نسل جو آج کل پی ٹی آئی کے ٹھکدار بنے ہوئے ہیں شہدون کے علم میں نہ ہو کہ میں بابا پی ٹی آئی ہوں اور یہ بابا پی ٹی آئی کا خطاب مجھے عمران خان نے دوزار چودہ کے درنے میں دیا تھا میں وہ محمود مرزا جیلمی مرزا سعید محمود بیگ ہوں جس نے بی سو تیرہ میں اس وقت پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم میں نے ایک الیکشن لڑا تھا اور نون لیگ کے صدا بار ایم میں نے نواب زیادہ اقبال مہدی اور ہوں کو ٹف ٹیم دیا تھا اور پی ٹی آئی کی ہار میں مین کردار بعد پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہیرو بننے والے فعاد چودری نے کاف لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ کر ہمارا مقابلہ کیا تھا اور بری طرح ہار گئے تھے دھرنا ہو پارٹی پہ خراجات کا بسلہ ہو پارٹی کے جلسوں کا ماملہ ہو پارٹی کے ریالیکشن مہم کا ماملہ ہو ہمارے سے زیادہ کسی کی کوئی سرسز نہیں ہے چیلنج کرتا ہوں یہ جو آج لو لگا کر شہیدوں میں شامل ہوئے ہیں نا سارے لوگ یہ اس وقت یا اس سبھ میں موجود ہی نہیں تھے یا ان کا کوئی اردار نہیں تھا یا میری قیادت میں کام کر رہے تھے یہ وضاعت میں نے اس لی کیا جو مگلی بات کرنے لگوں اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ ایک تفانے بدتمیزی برپا ہوگا اور گالیوں کی ایک بچھاڑ ہوگی نہ کوئی میری عمر کا لحاظ کرے گا نہ میری شکل و صورت کا لحاظ کرے گا اور نہ ہی میرا پی ڈی آئی کے ساتھ تلق کا لحاظ کرے گا بات یہ ہے کہ جس طرح کا محول پیدا ہو رہا ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم مسلمان ہیں نا یا تو انکار کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بڑا چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا جو چھوٹا بڑوں کا اترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے حضور نے اسے لا تلقی کا اعلان کی ہے ہم کس قسم کی کلاس تیار کر رہے ہیں کسم کے لوگ تیار کر رہے ہیں ابھی اگلے دن میں نے کوئی بات کی تو وہ چاہاں چاہاں کر کے کچھ چوکرے مجھے پڑ گئے اور وہ ہیرو بنے ہوئے تھے حالت یہ ہے کہ جب دوزار تیرہ میں محل ایکشنل لڑا تھا تو میں وہ اپنے گاؤں میں وہ پولنگ جنٹی کی جورت نہیں اکار سکے تھے آج وہ پی ٹی آئی کی مامے اور چاچے بنے ہوئے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس پاکستان کی عدلیہ کا سربراہ انہیں کے علاوہ ایک بزرگ شخصیت ہے صفیت داری ان کے چہرے پر ایک دکان پہ جاتا اور ایک سیل مین جو اس کے پوتوں کی عمر کا ہے وہ اس کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں ہم اس کو ہیرو قرار دیتے ہیں اس کو ہیرو قرار دیتے ہیں علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان پر لانت بیجنے سے بوری طرح سختی سے منع فرمایا ہے کہ کسی مسلمان پر لانت مت بیجو اس حد تک کہا ہے کہ بعض معاملات میں تو یہ بھی کہا ہے کہ دین لوگوں پر لانت بیجو ہو سکتا اللہ تعالی ان کو عدیت دے دے اور وہ بننے سے پہلے مسلمان ہو جائیں اور عدیت پر ان کو موت آئے عدل سے بھی یہ بات کی جا سکتی تھی اور جو کچھ انہوں نے وہاں مو سے جو انہوں نے گل کھلائے ہیں اس کو جناب پھر پوری ہماری یوتھ نے بھی اور ہماری پارٹی نے بھی اس کو اون کرنا شروع کر دی ہے تو ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں اور جس قسم کے اخلاق کی عبیاری ہو رہی ہے حالت یہ ہوگی کہ اولاد ماں باپ سے باغی ہو جائے گی شگرد استادوں سے باغی ہو جائیں گے چھوٹے بڑوں کے گستاق ہو جائیں گے مسجدوں میں مقتدی اماموں کی توہین کریں گے سکولوں کارجہ میں اسادزہ کو عزت بچانی مشکل ہو جائے گی معاشرے میں بزرگ تماشا بن کے رہا جائیں گے اور پھر یہ جو آگ پھیلے گی ہٹلر سے پاپولر کوئی نہیں تھا اور اس کی دوبارات باتیں مجھے بھی بڑی پسند ہیں لیکن جو اس نے مزاج بنایا تھا آلٹی میللی اس مزاج کو اسے شکار ہونا پڑا اور خودکشی کر کے دنیا سے گیا تو یہ جناب میں اپنے قید عمران خان سے بھی درخواست کروں گا خان صاحب اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ جو کرم ہے یہ میری مربانی ہے اور جو جو میں مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کم آئی ہے اور جب اگر تمہارے میں مصیبت آ جائے بستائینو بستمر وصلائن اللہ ما صابرین کہ پھر استقامت کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد مانگو اگر آپ حق پر ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا اور یہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ محمد کے لیے رحمت ہوتی ہے کہ اس کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے تو آپ خدا کے لیے اس قوم پر اس ملک پر اور اس نئی نسل پر رحم کریں یہ ملک ہوگا تو آپ بھی اس کے قید ہوں گے اور اس کے وزیر آزم ہوں گے ملک نہیں رہے گا معاشرہ تباہ ہو جائے گا ملک برباد ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا پھر یہ کم از کم نئی نسل کو تباہ ہونے سے بچائیں ان کو آرڈر کریں کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں بلکہ ان کی بدتمیزیوں کو اون نہ کریں یقین کریں معاشرہ بہت بری طرح تباہ ہو رہا ہے بری طرح تباہ ہو رہا ہے نئی نسل بالکل اخلاق سے آری ہوتی جا رہی ہے بدتمیزی فقر سمجھا جا رہا ہے کون زیادہ گالی دیتا ہے کون زیادہ بدتمیزی کرتا ہے کون زیادہ مقواس کرتا ہے اس بات کا مقابلہ شروع ہو گئے اب مقابلہ اخلاق کا اصولوں کا خدمات کا کرکردگی کا نہیں مقابلہ اس بات کا ہے کہ کون زیادہ دوسرے کی تذیر کرتا ہے کون دوسرے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یہ کلچر ہماری طبعی اور بربادی کا پیش خیمہ ہوگا ہم نیکو باد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں سمجھنا نہ سمجھنا آپ کی مرضی ہے